پیغمبر اکرم کی سیرت تیبہ کا عمل پیروہ ہونا کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کے تحت اپنے قدموں کو آگے پڑھا رہا ہے اس لیے کہ رسول کریم کا ہر عمل جو بھی عمل ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ بے شک انہ سلاتی میری نمازیں یعنی میں تو بھی نماز کرتا ہوں یا میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو آگمین کا فرمتگاہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کا پیغمبر اکرم کی کوئی ہی روح ایسا نہیں ہے جو توہید کی مرضی کے خلاف ہوگا ہے یعنی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت مولا میں سرک ہوا ہے سردار انبیاء میرے حبیب ان سے کہتوں کہ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا جو دم ہمتے ہیں ان سے کہو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی نماز پڑھ لی تو ہم اللہ والے بن گئے اور ہمرے دل میں اللہ کی محبت موجزن ہو گئی اور ہم اللہ کی محبت کہلالے کے لایق ہو گئے نہیں کل انکنتن تو ہی بھن اللہ ان سے کہو کہ جو دعویٰ محبت توحید کر رہے ہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ فت طب 하나 ہوگی کہ یہ دعویٰ تمہارا کا پہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی چاہنے ماتے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں ہم بڑے عبادت کتا رہے ہیں فنتم اے امی میرے عبیم اس سے کہو کہ میری اتباہ کرے یعنی عبادت نام سجدوں کا نہیں ہے عبادت نام ہے اطاعت رسول کا ورنہ اللہ ہمی نہ کہتا کہ میری اتباہ کر میرے حبیب کہو اس سے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے محبت تومیم کا تو عبادت کے لیے ضرورت ہے کہ پیغمبر اے اکرم کی پاک محبت سینوں میں موجزن ہوئے اور صرف پیغمبر ہی کیلئے نہیں بلکہ ان کی عام اے حال پاک محبت بھی قلب میں موجزن ہوئے اور اس کے بعد ان کی سیرت کے موش کو پیش نگاہ رکھیں اور ان کی سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے سانچے میں تھالتا سکا جائے اور جتنا زیادہ سیرت نبی اور آل نبی میں انسان اپنی حیات کو اٹھا لے گا اتنا ہی زیادہ عبادت کے دراجات اسے حاصل ہوتے جائیں گے تو ایک چیز ہے عبادت اب دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے لیے شرط ہے مارکت عبادت بھی بغیر مارکت کے نہیں ہے اور مارکت کے لیے بھی شرط ہے کہ ان کو اور ان کے لیے شرط ہے کہ آپ یہ سلسلہ ہے نا کسلسل کہ عبادت کے لیے ضرورت ہے کہ سیرت نبی اور آل نبی پیشے نگا ہو اور سیرت کے لیے شرط یہ ہے کہ مارکت ہو کہ ہم حقیقت میں سیرت نبی اور آل نبی پر عمل پیرو ہے یا نہیں اور مارکت کے لیے شرط یہ ہے کہ عیم ہو اور عیم کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ عقل بھی ہو اس لیے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے کہیں غلطی نہ ہو جائے اس لیے عقل بھی ہو اور جب عقل کی بات آئی تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے عیم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تمہاری عقل بھی غلطی کر سکتی ہے لیانا تسکیائے نف کرنے کے لیے ہم نے تمہارے درمیان میں ایک ایسا حصول ہے دیا کہ جب تمہارا عیم تمہارا ساتھ نہ دے جب تمہاری عقل تمہارا ساتھ نہ دے تو جو نبی کہتا چلا جائے تو کندے چلے جاؤں اب یہاں نہ عقل کی ضرورت ہے نہ عقل کی ضرورت ہے اس لیے کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا گویا وہ عقل بھی کہہ رہی ہے وہی عقل بھی کہہ رہا ہے اس لیے کہ پیغمبر کی ذات بھی تو ایک عقل بھی علمی ہے جو پیکر میں ڈھلا ہوا ہے بھئی عقل جو ہے اللہ کا یا تو قرآن بھی فرق اتنا ہے کہ علمِ الٰہی جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو اسے آپ قرآن کہتے ہیں جب پیکر میں ڈھل جاتا ہے تو نبی اور امی نبی بن جاتا ہے اور نبی بن جاتا ہے تو تعالیٰ کی ہے اب عقل بھی رہنبر نے حکم دے دیا کہ اب سو جاؤ ولی سو جاؤ تو اب نباس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ایتا اب کا نام ہی بندگی ہے اتاعت کا نام ہی انسان کی کے حق میں سببِ بندگی ہے کہ اب پیغمبر نے جو حکم دے دیا بس اس کا فالو کرنا یہی اتاعت بھی ہے یہی عبادت بھی ہے اور یہی عقل کے تقاضے بھی ہیں یہی ان کے تقاضے بھی ہیں باپ حکم دے اور پیغمبر حکم دے دونوں حکموں فرق ہے ایک مستہم نماز پڑھ رہا ہے بچہ باپ حکم دے تو توڑنے کا حکم نہیں ہے لیکن اگر ماں آواز دے تو مستہم نماز پڑھ کے ماں کی آواز ملا پیغمبر اس کے برس اگر نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور پیغمبر حکم دے نماز پڑھ کے پیغمبر کی آواز ملا پیغمبر یہی کر دے گی کہتلا دے عبادلہ ابن عبادلہ ابن عبادلہ ابنہ ابن ابنہ ابن نماز پڑھ رہاètres سرکارiz والوں نے آواز کی نماز کی اسفیر بڑھ رہاötی عبادلہ ابنہ 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 نے نماز کی اسفیر بڑھ رہاception پیغمبر نے پھر آوازی بہت چندی کے ساتھ بہت چندی کے ساتھ ان جنہوں نے نماز حد کر کے کہ کیا ہوگ appropriately کہ یہ بتاؤ نماز تمہیں بتائی کس نے نماز تمہیں بتائی کس نے کہ سبکار آپ نے بتائی کہ بتاؤ کہ اب میرا حکم ماننا واجب ہے یا جو چیز میں نے بتائی اب اس وقت اس میں عمل کرنا واجب کہ اگر عقیدہ اور عمل کا مرحلہ آ جائے تو عمل کو چھوڑ دیا جائے عقیدہ کو بچا لیا جائے تو حکم یہ ہے کہ عبادت کے لیے جہاں علم کی ضرورت عقل کی ضرورت وہیں عقیدت کی بھی ضرورت ہے عقیدہ اس لیے اصول دین کو پہلے رکھا ہے خروع دین کو بعد میں رکھا ہے توہید یعنی اللہ کی بہدت کو ماننا اس کا اقرار کرنا یہ پہلے اس کے بندگی کرنا یہ بات میں ہے نماز پہلے نہیں ہے اللہ کی بہدت کا عقیدہ تطریب کر لینا یہ پہلے رسول کی سیرت پہلے نہیں ہے رسول کا کلمہ پہلے اس لیے کہ رسالت ہی کو اگر نہیں مانتے تو کلمہ کا دیکھئے عدالت پہلے ہے اور عمل میں امتیاز بات ہے واللہ کی عدالت ہی کا قائد نہیں ہے تو پھر عمل میں چھوٹا بڑا اچھا بڑا یہ کیا مانے لکھا ہے عدالت کی بقاضی ہے تو رسالت پہلی چیز ہے اللہ ویدت پھر اس کے بعد میں اس کی عدالت اور عادم جب مان لیا تو اس نے انسان کی فلاہ اور بہتدی کے لیے نبوان دو رکھا اور نبوت کے خاتمے کے بعد اس نے امامت کو رکھا اور امامت کے خاتمے کے بعد اس نے بیامت کو رکھا ایک تسلسل ہے ویدت کو پہلے تسلیم کرنا اس کے بعد اس کی عدالت کو ماننا عدالت کے بعد اس کی نبوت اس کے بھیجے ہوئے نبی کو تسلیم کرنا نبوت کے بعد امامت کو ماننا اور امامت کے بعد قیامت کا قائل اور صرف قائل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم مان لیا یہ قیامت ہے یہ یقین کا تحلق دل سے ہے جب دل میں یقین آئے گا اور اپنی بھی اس بات کی متخاضی ہوگی ہے اپنی بھی اس بات کے اقرار کرے گی عقیدے کے لیے جو ہے وہ دل اور عقل کی ضرورتیں عقیدہ کسی کے کہنے سے نہیں بنتا کسی مفتی کے فردوے سے نہیں کہ آپ نے اللہ کو ایک ماننا نہیں آپ نے اپنی عقل سے برکا یہ زمین کا بش دیکھا یہ آسمان کا نیل کو شابیانہ لڑکا ہوا دیکھا یہ شمس و قمر کی نمیلے دیکھیں یہ سرد ہواوں کے چھوکے دیکھیں یہ پانی میں روانی دیکھیں یہ پہاڑوں میں بلندی دیکھیں یہ احجار میں ہریالی دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ نواتات و جمادات دیکھیں یہ فرندوں کے نرمات کانوں سے ٹکرائیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد عقل اس بات کی طرف بائل ہوئی کہ یہ خود و خود نہیں پیدا ہو گئے یہ زمین خود نہیں بچھی یہ آسمان خود نہیں پیدا ہوا یہ شمس و قمر خود نہیں بن گئے کوئی تو ہے جس نے بنایا ہے کوئی تو ہے جس نے اس کائنات کو سجایا ہے کوئی تو ہے جس نے گلوں میں رنگت پیدا کی ہے کوئی تو ہے جس نے پھولوں میں خسوہ عطا کی ہے کوئی تو ہے جس نے کانٹوں میں گھٹک اور چڑیوں میں لہک پیدا کی ہے کوئی تو ہے جس چہک نہیں ہے یہ چڑیا چہچاہتی ہوئی چڑیا یہ برندوں کا یہ مرغانے مرغانے چمن کا بولنا صدا کا بلند کرنا اس بات کی طرف ذہن مشرق کو لے جاتا ہے کہ کوئی اس کا کیجیٹر ہے کوئی اس کا خالق ہے کوئی اس کا مالک ہے جب خالق اور مالک کی طرف ذہن جاتا ہے تو بے ساختہ زبان پہ آتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے لو نہیں اس لیے کہ اگر تو ہوتے تو مضاب ہو جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خالق ایک ہے تو اپنی نے حکم دیا کہ اس کی بہدت کے قائل ہو جاؤ اور جب بہدت کے قائل ہوئے تو اب ہمیں پتا یہ چلا کہ اسی نے تو ہمیں یہ وجود دیا اسی نے تو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور جب ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کچھ عطا کر دیتا ہے دے دیتا ہے تو ہم اس کے مشہور ہوتے ہیں تو اس کا شکریہ عطا کرتے ہیں تو جس نے بغیر مانگے ہوئے آنکھیں دی جس نے بغیر مانگے ہوئے کان دیئے جس نے بغیر مانگے ہوئے زبان عطا کی جس نے بغیر مانگے ہوئے آزائے جسمانی عطا کر دیئے جس نے اتنا بڑا حرود بغیر مانگے دے دیا اور اس کے بعد بھی اسے باقی رکھے ہوئے ہوا بغیر مانگے دے رہا ہے رزق بغیر مانگے دے رہا ہے پانی بغیر مانگے دے رہا ہے زندگی بغیر مانگے دی رہی ہے تو کیا ہمارے اب اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ جب مانگنے سے کوئی اگر ہمیں دے جب اس کے شکر بدا ہوتے ہیں تو جو بغیر مانگے سے کوئی دے رہا ہے تو یا اس کا شکریہ ہمارے کو پر لازم نہیں ہے کیا اس کا سیدہ ہمارے پرنادر نہیں ہے کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حمد کی جائے کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بدحسرائی کی جائے تو وہ قابل ستائش ہے عقل کہتی ہے کہ نہیں اسے سیدہ کیا جائے تو اس قابل ہے امیر کائنات کہتے ہیں کہ بربر نگار سیدہ اسی لیے نہیں کرتا کہ میں تیری جہانم سے ڈر گیا ہو میں اسی لیے سیدہ نہیں کر رہا ہوں کہ تیری جنت کا لالچ میرے دل میں آ گیا ہو نہیں بلوجتوں کا احضر میں نے تجھے اس کا اہل پایا ہے کہ تو قابل سجدہ ہے تو قابل سجدہ ہے اس لئے لازم ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے سجدہ کیا جائے سجدہ کیا جائے سجدہ کیا جائے سجدہ سے سجدہ کیا کہ سجدہ چو موسیقی 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 موسیقی